سوال کرنے کے لیے کسی مولوی کو پیش کیا جائے اور اٹرانی گررلی جو ہے وہ صرف بہنے والوں میں سامنے ہو یہ فیصلہ ہوا تاکہ وہ داکھ جو لگ چکا تھا ملہ کو اور جو فتح و زفر کا پرچم خلیفت المسیح السالس کے زبان مبارک کے ذریعے سے لڑایا جا چکا تھا اور ہر ممبر اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا حقیقت کے لیانت سے یہ الگ بات ہے کہ وہ مجبور تھا حیثہ دینے کے لیانت سے پابند تھا تو یہ صورت تھی ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کمیٹی روم نمبر دو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری جو اجلاسہ ایک دن سے پہلے کا اس میں جب بلائے گیا تو یا یا اختیار سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اب تک تو اٹارن جنرل کی حیثیت سے میں آپ کو آپ کے خمد میں سوارات پیش کرتا رہوں میں عربی دان نہیں ہوں انگریزی بول سکتا ہوں حقیقت یہی تھی کہ شروع میں سوال و جواب کا سرسلہ انہوں نے انگریزی میں شروع کیا تھا وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو انگریزی کہاں آتی ہوگی ٹوٹی پھوٹی بولیں گے اسی طرح یہ مزاگ گناہ جائے گا اور اس کے بعد پھر بہرحال یہ بھی ایک تماشا بنانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا اللہ تعالیٰ کے ایسا نشان تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا شہر انگریزی زبان کا بھی ماہر ہے حضور نے جس وقت کے انگریزی زبان میں بات شروع کی چھکے چھوٹ گئے اس کے بس چند سالوں کے بعد پھر آدھا اردو اور آدھا انگریزی اور تیسے دن پھر صرف اردو میں سوالوں نے شروع کیا تو یا یا بختیار صاحب کہنے لگے کہ اب میں عربی زبان تو نہیں آنتا تو علماء میں سے کسی کو اب مکر کیا جائے میں چیئرمین سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بانی کر کے میری بجائے کیونکہ یہ سارے فیصل پہلے ہو چکے تھے تو آپ اجازت دیں حالانکہ پٹو صاحب کے اس ارانونٹمنٹ کے بعد کچھ سوالی پیاد نہیں ہوتا تھا اس کے لیے تو پھر دوبارہ ارانونٹمنٹ کرنی چاہیے تھی مگر یہ کیونکہ سب سادش سے ہی کٹھی اسی وقت ہی چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہاں یہ آپ کے بعد معقول ہے اس کے بعد چیئرمین نے حضور کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب آخری دن کے جو سوالات ہیں وہ رابر کمیٹی کے کوئی دوسرے ممبر علماء میں سے ہوں گے اور اس وقت سے کل اٹرانی جنرل صاحب سوال نہیں کریں گے باقی اگر کس سوال رہے ہیں تو اس وقت ان کا جواب دیں لیکن کل باہرحال وہ کسی عالم دین کو سوال کرنا ہوگا خیر حضور بات سنی پھر سوالوں کی جوابات دیئے اگلے دن یعنی آخری دن جب حضور تصریف لے جائے تو حضور نے کمیٹی روم میں مولانا بلطاز صاحب سے یہ اشارت فرمایا کہ اب جواب دینے کے لیے آپ تیار رہے ہیں اور مجھے فرمایا کہ جہاں مولانا تصریف رکھتے ہیں تم نے وہاں بیٹھنا ہے ٹرنک وغیرہ بھی بھی رکھ لو اور مولانا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ سوالوں کے جواب انہوں نے گئی ہے اس کے بعد حضور قیادت میں قافلہ جب پہرے دن کے یعنی آخری دن کے پہرے جلاس میں پہنچا تو حضرت خلیفت المسیح سالس کو خاتف کرتے ہوئے حضور نے اے یہ حضور کے خدمت میں کیرمین صاحب نے کہا کہ اب کاروائی شروع ہوتی ہے تو میں اب ریبر کمیٹی کے فیصلے کے مطابق مولانا زفر انساری صاحب سے کہوں گا کہ آئی ویٹنس کے اوپر جو سولاد آپ کرنا چاہتے ہیں بڑی شخص سے کریں جب یہ بات چیرمین صاحب نے کہی تو حضور نے فرمایا کہ سر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تحشدہ پاریسی اور اولیانسمنٹ کے مطابق جو اخباروں میں آ چکا ہے ریڈیو پر دنیا سن چکی ہے سوال کرنے کی اجازت صرف اٹرانگ جنرلٹ کو یہ آپ مجاز نہیں چھے اگر آپ نے اجازت دی ہے مجھے اس میں کوئی اطراز نہیں ہے جب آپ نے یہ اجازت دی ہے اپوزیشن پارٹی کے ایک عالم دین کو کہ وہ سوال کریں تو پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنا قائم مقام جیرگیشن کے کسی ممبر کو مقر کر رہا اور میں مولانا ورٹا صاحب کو جو پرنسپل جامعہ امدی ہیں میں اپنا قائم مقام کر کرتا اب یہ لما بڑا عجیب لما تھا کیونکہ وہ ساری سادش اس سے ختم ہوتے ہی نظر آتی تھی لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اور ملنہ کا خیال تھا کہ حضور اس پر ڈٹے رہیں گے کہ میں جواب نہیں دوں گا مولانا ورٹا جواب دیں گے اب جو رولنگ سپیکر کی ہوتی ہے وہ ہی حیثیت اس وقت چیئرمین کو حاصل تھی چیئرمین نے اس وقت رولنگ یہ دی کہ لیبر کمیٹی کے ممبر ممبروں کے خواہش ہے کہ جب آپ امام جماعت اندیہ ہیں خود بنفس نفیس موجود ہیں اور جواب دے سکتے ہیں تو آپ ہی کو جواب دینا چاہیے you must answer these questions جسے میں رولی اب ملنہ سمجھتا تھا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ مرسا کبھی بھی جرس نہیں کریں گے اور آخر دم تک کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا یا تو کسی مولوی کو علاق کریں یا پھر میری طرف سے کوئی نمہندہ تدویس شدہ ہے اس کو تسلیم کریں لیکن عجیب بات ہے کہ اس وقت بغیر کسی تعمل کے حضور نے جو خود ہی جاتے ہی اپنا مائک اپنے سامنے رکھا تھا وہ مائک مولونا عبرتہ صاحب کے سامنے پیل جو رکھا گیا اس کو خود اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سامنے رکھا اور فرمایا کہ بلکل ٹھیک ہے اگر ہاؤس یہی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرصے میں ہی جوا دوں گا اس موقع پر حضرت مولونا عبرتہ صاحب حضرت خلیختل بصیر سالس کے بائیں ترف تشریف رماتے اور یہ عزیز حضرت خالد عامدیت کی اس سے کرسی پر تھا جو اس سے پہلے یہاں تشریف رماتی تھے تو یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوگی ناظرین اکرام آج کی نشست اس سوال پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ